امام حسین کو اتنا پیار قرآن سے لیدے پہ سر مبارک چڑھا ہوا ہے پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں سچ بتانا جھوٹ نہ بولنا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو دس مرم نمی قرآن کھولے آجی یہ ہے پیار پھر میں سبیل کا انکار نہیں کر رہا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سبیل نہ لگاؤ ضرور لگاؤ بیٹا لیکن امام حسین کو تو قرآن سے پیار تھا اگر امام حسین کو اتنا پانی سے پیار ہوتا تو ایک بار اشارہ کرتے فرات آپ کے قدموں میں آ جاتا امام حسین کو تو سجدوں سے پیار تھا امام حسین کو تو قرآن کی تھے ایک اور بذور کی فرماتے ہیں جب ابن عزیاد دائین منحوس جہنمی یہ دربار میں امام علی مقام کا سر لایا گیا وہ کہتے ہیں میں نے سنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کے امٹوں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی میں نے سنا امام حسین کی آتلا میں نے سنا آپ تلاوت کر رہے تھے جگہ جگہ لگی میں مخالفت نہیں کر رہا جی سبیل کی کیمرہ لگاؤ امت کو نمہ فتنہ پا دیو میں سبیل کی مخالفت نہیں کر رہا لیکن میں کہتا ہوں جس کی امام کو طلب ہی نہیں تھی جس کی امام کو ضرورت ہی نہیں تھی جس کی طرف امام نے توجہ ہی نہیں کی اور ساری قوم کو وہ یاد ہے وہ قرآن جو امام نے نیدے پہ چڑھ کے پڑا امت کیوں بھول گئی آج وہ دن ہے جب نواسہ رسول نے سجدے میں سر کٹوایا لیکن دکھ کی بات ہے سبیل بھی ہوگی لنگر بھی ہوگا لیکن سجدہ اسے آگے بھی کچھ ہوا ہے کیا ہوا پھر سر مبارک تانسے جدہ کر ریا گیا وہ بدبفت وہ شکی وہ بغز اہل بیعت میں اتنا آگے گئے پھر بھی سکون نہیں آیا کیا کیا امام علی مقام کے سر مبارک کو نیزے پہ چڑھا دی انہوں نے لیکن قربان جاؤں اس سر پاک کی شان پہ اے نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھا لیکن کیا ہوگا سبیل بھی ہوگی دس محرم کو لنگر بھی بٹے گا لیکن دکھ کی بات یہ ہے میرے امام نے دس محرم کو نیزے پہ قرآن پڑھا نہ ہم مسجد میں پڑھیں گے نہ ہم گھر میں پڑھیں گے اگر سبیل ہے اگر لنگر ہے تو بھئی سجدہ بھی تونا چاہیے تھا پھر اس دن حضرت جی قرآن بھی تو امت کو کھولنا چاہیے تھا بھئی آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے قرآن بچا لیا آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے شریعت بچا لی آج وہ دن ہے امام نے قربانی دے کے نماز بچا لی لیکن کیا ہے سبیل بھی ہوگی لنگر بھی ہوگا نہ سجدہ ہوگا نہ قرآن موسیقی